اگر تم لوگ مجھے باطل ثابت نہیں کرتے مجھے غلط ثابت نہیں کرتے مجھے قذاب ثابت نہیں کرتے اور الٹا خود قذاب ثابت ہو جاتے ہو تو کیا تمہیں اور جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ سب اس سزا کے لیے تیار ہیں کہ انہیں پوری دنیا کے سامنے پھانسی دے کے دنیا سے آپ کو پاک کر دیا جائے آپ جیسے مشرقین سے اگر حمد ہے تو میدان میں آ جائیں جان لیں یہ جو قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں تو بالکل واضح ہے ایک طرف رسولوں دیکھیں رسولوں کو سامنے رکھیں رسولوں کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے پورے قرآن نے رسولوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کسی ایک بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں منوانے کے لیے آیا ہوں کسی ایک بھی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں منوانے کے لئے ہر رسول نے یہ کہا کہ میرے پر صرف رضا یہ ہے کہ میں نے کھول کھول کے پہنچانا ہے بس منوانا جس کا کام ہے وہ منوانا میرے رب کا کام ہے منوانا جس دن میں اپنی ذمہ داری پوری کہا دوں گا پیغام کھول کھول کا پہنچا دوں گا اس کے بعد میرا رب منوانے کے لئے گا دیکھیں ہاں کیسے منواتا ہے پھر پتا جال گیا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو ہر رسول نے یہ کہا کسی ایک ورسول نے یہ نہیں کہا کہ میں وقیل بنا کر بھیجیں گو وقیل کا کام ہوتا ہے منوانا کوئی کہتا ہے کہ مجھے تم یہ چیز میرا یہ مطالحہ پورا کرو میں مان جاؤں گا تو اگر اس کا مطالحہ پورا کیا جائے تو یہ ہے بقالت کرنا نہیں یہ نہیں ہے وہ بھئی ہر رسول کا کام ہوتا ہے حق جو ہے وہ کھول کھول کر پہنچا دیں کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نامہ نے ہر رسول کی یہ دعوت رہی ہر حسول نے اپنے امتی کو اپنے ماننے والے کو یہی کہا تمہاری ذیمہ داری یہ ہے منوانا تمہاری ذیمہ داری نہیں ہے منوانا اللہ کا کام ہے اور دوسری طرح جو باطل ہیں باطل کا کام اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی پر چلو جس پر اباؤعز پر پایا وہ کہتا ہے غور فکر نہیں کرنا حق کیا ہے اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو حق جو ہے حق بےہودہ قسم کی بڑھوں قسم میں لاتھیوں کا مختاج نہیں ہوتا کہ نہ اس کی نہ سننا اس کی نہ سننا اس کی پچھنے جانتی رہا ہے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا ایمان نہ ہوا دودھ ہو گیا جو تھوڑی در گرمی پڑا خراب ہو جائے گا ہے عجیب بات ایمان ایمان تمہیں پتہ نہیں ایمان کہتے ہیں کسی ہیں تم نے تو وہ جو تم تو اسی کو حق کہہ رہے جو تمہیں سنا تحقیقیں تم نے کی نہیں غور و فکر تم نے کی نہیں کسی چیز کا تمہیں نہیں پتا تمہارا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے حق نشانی یہ ہے کہ حق جب بھی سامنے آتا ہے حق کہتا ہے کہ بھائی اپنے گوڑے دڑا لو حق کی پہچان یہ ہے حق سب سے پہلے آپ کو آزاد کرتا ہے آپ کے ہاتھ کھولتا ہے آپ کی ٹانگیں کھولتا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کھول کے آپ کو آزاد کرتا ہے آپ کی آنکھیں کھول کے آزاد کرتا ہے آپ کے کان کھول کے ازاد کرتا ہے دماغ کھول کے ازاد کرتا ہے دل کھول کے زندہ کر کے ازاد کرتا ہے ازاد ہو جاؤ پہکیت کرو اپنے گوڑے دڑھو اپنے جہاں تک جاسب دے جاؤ جو بھی حق اداوے دارہ سنو اس کی بے لاہر یعنی اگر تم حق طلبگار ہو تو بے لاہر تمہیں یہاں آنا پڑے گا تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اور اگر کوئی باطل ہے تو باطل کی پہچان یہ ہے کہ باطل سب سے پہلے آپ کا رستہ بند کرتا ہے آپ کے ہاتھ بانتا ہے آپ کے پہن بانتا ہے آپ کی آنکھیں بند کرتا ہے آپ کے کان بان کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں دیکھو اگر تم اس کی بات سنو گے تو تمہارے اوپر باطل واضح ہو جائے گا حق واضح نہیں وہ ایسا نہیں کہتا وہ ترہ ترہ کی ملامتوں سے ڈرا کر ترہ ترہ اس نے مفروضے گڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کو باطل کو پتا ہے اگر لوگوں نے اس کی بات سن لی باطل تو ہر لمحے اس کی ٹانگیں باطل کی کان پر ہی ہوتی ہیں باطل کو ہر لمحے خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ سامنے نہ آجے اس وقت سے وہ لوگوں کی ہاتھ مو بندتا ہے ان کے آنکھیں کان بند کرتا ہے اس کی نہ سننا اس کے طرف نہ جانا اس کے قریب نہ جانا اس کی نہ سننا کیوں اس کو پتا ہے باطل کو پتا ہے اگر اس نے اس کی بات سن لی اگر انہوں نے اس کی بات سننے اس کی طرف چلے گئے تو کہیں آسان نہ ہو کہ میری جڑیں کٹ جائیں میری بنیادیں کٹ جائیں باطل کو خال لمحے خوف لاکھ ہوتا ہے اس وقت سے باطل روکتا ہے نا اس کی نہ سننا اس کے پیچھنا جانا اس کے پیچھنا جانا اس کی نہ سننا اس کے نہ سننا یہ ہے حق کو باطل کی نشانی جو قرآن بتاتا ہے اب اگر آپ لوگ حق پر ہو تو اپنے آپ کو قرآن سے حق ثابت کرو جو لوگ آپ کہا رہے ہو کہ کیا یہی ہر رسول نے کیا کیا یہی محمد نے کیا تھا کہ یہی محمد تو ابراہیم کے ملت کو واضح کرنے آیا تھا نا تو کیا یہی ابراہیم نے کیا تھا یہی موسیٰ نے کیا تھا یہی عیسیٰ نے کیا تھا یہی اس سے پہلے جہوہ یعنی کہ پیچھے جائیں شویب نے کیا تھا لوت نے کیا تھا مزید اور پیچھے چلے جائیں کیا یہی جو ہے وہ ہندو جسے رام کہتے ہیں قرآن میں اسے حود کہا گیا رام حود کیا رام نے بھی یہ کیا جسے قرآن میں حود کہا گیا کیا کرشنا ہندو جسے کرشنا یا کرشن کہتے ہیں قرآن میں اسے آد کہا گیا آد اللہ کا رسول کیا آد نے یعنی کرشنا نے بھی یہ کیا تھا نہیں بالکل نہیں کرشنا نے کیا کہا تھا رام جو کہ یعنی حود اس نے کیا کہا تھا وہ بھی سب کھول کھول کر واضح کیا جائے گا